السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید آپ سے خیالیات سے ہوں گے ویلکم بیک تو میری ویڈیو پسند آ رہے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کرنے والے ہیں درما شائن کی دو پروڈکٹس پہ جو ہیں ان کی بلیچ فیٹ اینڈ بلیچ ہے اور ایک درما شائن کی فیس بلیچ ماسک ہے جو بالکل امونیا فری ہے اس کے اندر کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہے جو آپ کی سکن کو ریش کرے ریڈ کرے تو ہم اس کا ریویو کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ دیکھیں گے چینل کو لائک کرنے سسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پیت کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز مل سکیں اور مجھے ٹک ٹو انسٹرگر پر فالو کی چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جی گئی سب سے پہلے آپ ان کی پیکیجنگ دیکھ لیں گے اس طرح کی ٹیوب فارم میں ہوتے ہیں اور پیکیجنگ is too good تو میں آپ کو سٹائب بسٹائب ان پروڈکس کا ریویو دینے والی ہوں لائف ریزلٹ ہوں گے تو ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں درما شائن کی فیز بلیچ ماس پہ آپ اس کی پیکیجنگ دیکھ لیں کافی اچھی پیکیجنگ ٹیوب پیکیجنگ ہے آپ اس کو کہیں بھی ٹرائول کر رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے ہینڈ بینگ میں لکھے جا سکتے ہیں اور یہ سکن بلیچ ہے اور پیچھے اس کے انگریڈینڈ موجود ہیں اور اس کے یوزز موجود ہیں کہ کتنی دفعہ آپ نے اس کو ویوز کرنا ہے انہا ویک انہا منتھ تو میں آپ کو یہاں بتاتی ہوں کہ اس کے کیا بینیفٹ ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانے چاہتی ہوں کہ جن کو فیز پہ ریڈ نائس ہو جاتی ہے جن کی سکن بہت زیادہ سنسٹیو ہے تو یہ بلیچ ان کے لیے بیسٹ ہے کسی کو گلو چاہیے تک سے ٹینیجرز ہیں وہ کسی قسم کے ہارڈ بلیچ یا سکن پولیشر یوز نہیں کر سکتے فیز پہ تو یہ ان کے لیے بیسٹ ہے تو یہاں پہ میں اس کا ٹیکچر دکھا رہی ہے کچھ کریمی فارم میں اس کا ٹیکچر ہے آپ نے اس کے اندر کچھ ایڈ نہیں کرنا کچھ پورڈر ایڈ نہیں کرنا کچھ ایسی چیز ایڈ نہیں کرنی صرف یہ بنی ہوئی ہے آپ نے اس کو لگانا نکالنا ہے اور اپنے فیز پہ اپلائے کر لینا یہ دیکھ سکتے ہیں کافی کریمی فارم میں ہے اور اس سے لگانے سے آپ کے جو ڈار سرکل ہوں گے کافی حد تک لائٹ ہوں گے اور آپ کی سکن برائٹ ہوگی اور جو آپ کے جو پگمنٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں فیز پہ کافی حد تک لائٹ ہو جاتے ہیں تو اس ماسک کو آپ لگا سکتے ہیں انہا ویک ون ٹائم تو یہ بلیچ میری طرف سے ہنٹر پرسن ریکمینڈڈ ہے ان کے لیے سنسٹی سکن والوں کے لیے بیسٹ ہے اور آل سکن ٹائپس ہے تو اب آتے ہیں سیکنڈ پر یہ ہے فیٹ اینڈ ہینڈ ماسک یہ فیٹ اینڈ ماسک ہے یہ لائٹنگ بلیچ ماسک ہے یہ بھی بلیچنگ کا کام کرتے ہیں بٹ یہاں پر اکثر خواتین ہوتی ہیں یا تینیجرز ہوتی ہیں کالیج جاتی ہیں انویسٹریز جاتی ہیں یا سکولز جاتی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہیرز ہیں وہ براؤن نہ ہوں فیشلز ہیر جو ہوتے ہیں اور ایون کے جو ہینڈ پر ہیرز ہوتے ہیں وہ براؤن نہ ہو گولڈن نہ ہو تو وہ اسے یوز کر سکتی ہیں یہ آپ کی ایمونیا فری ہے یا آپ کے ہینڈ پر کوئی ایسا بلیچ براؤن ہیرز یا گولڈن ہیرز نہیں کرے گی تو یہ وہ بلیچنگ کا ٹیکچر دیکھ لیں گے یہ بھی کریمی فارم میں ہے کافی اچھا ہے یہ آپ کی سکن کو سوفٹ کرے گا ریموف کرے گا اور آپ کی جو ڈرڈ سکن ہے اسے ریموف کرے گا تو یہ ہے فیٹن ہینڈ بلیچ ماسک اور کافی اچھا ہے یہ تین ایجرز کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ سن ٹین کو بھی ریموف کرے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو پلائے کر کے دکھا جاؤں اور اس کو میں آپ کو یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اور اس کا لائف ڈیزرڈ بھی دکھاؤں گی یہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا اس کا ٹیکچر ہے اس کو لگانے سے آپ نے اس کو لگانا ہے ویک میں ون ٹائم لگانا ہے اگر کوئی بڑی ایج ہے گرل لیڈی ہے تو وہ اسے ٹو ٹائمز بھی یوز کر سکتی ہیں تو یہ کچھ اس وام میں ہے اس کے اندر بھی آپ نے کچھ ایسا ایک پاورڈر یا کسی کسیوں کو کیمکل نہیں ڈالنا اس کو بھی ڈریکٹ اپنے سکین پہ اپلائے کر لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میری طرف تہنٹر پر سر رکمینڈیڈ ہے اور آپ اسے 15 سے 20 منٹر تک اپلائے کر کے رکھیں گے then آپ نے اسے واش کر لینا ہے کسی بھی نیم گرم پانی سے تو آگے میں آپ کو یوز دکھاتے ہوں کس طرح آپ نے اس کو یوز کرنا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک باول لے لینا ہے باول کے اندر یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں نیم گرم پانی یہاں پہ آپ نے نیم گرم پانی ڈال لینا ہے اپنے باول میں یہاں پہ میں آپ کو ہینڈ سپیس کا ریزر دکھاؤں گے کس طرح آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس کے بعد میں 2 ٹی بیکنگ سوڈا ڈالوں گی اس کے اندر 2 ٹی سپون تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے بیکنگ سوڈا اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی سوک بوڈی آپ اس کے اندر شیمپو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس درما شین کا میں نہیں پیڈی سوک تو یہاں پہ میں یہاں پہ میں ایڈ کر لوں گی میرے پاس ختم ہو چکا تھا تو میں نے تھوڑا سا رہ رہا تھا اب اگین میں اس کو بائی کرنے والی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے جل دی اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے 15 سے 10 منٹس کے لیے اس کو ہینڈ کو اپنے اندر رکھ دینا ہے اور آپ آفٹر لوک دیکھ سکتے ہیں بیفور بھی میں آپ کو دکھاؤں گی 15 سے 10 منٹس تک میں اس کو اپنے ہینڈ کو ڈبو دوں گی نیم درم پانی میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں میں نے ویڈیو کی کر دی ہے سپیڈ تیز تاکہ ویڈیو زیادہ لینتی نہ بنے اور آپ کو اب میں لائیو دیزر دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں میں نے 15 منٹس یہاں پر اپنی دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک میری سکن ڈرٹ سکن ہے وہ کافی حد تک لائٹ ہو گئی ہے ڈرٹ سکن اور یہ دیکھیں ڈرائے ہونے کے بعد کچھ اس طرح سوفٹ ہند ہو گئے اب ہم اس پہ اپلائی کریں گے بلیچ فیڈ ہند لائٹنگ بلیچ ماسک اب میں ایک باول لوں گی اور ایک برش لوں گی اس کے اندر ایڈ کروں گی تو آپ نے اپنے یہ بھی میرے پاس ختم ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنے اکولین لے دینا ہے جتنے بھی آپ کو ضرورت ہے آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اپنے بلیچ لے لوں گی اور اس کے بعد اپنے ہند پہ اپلائی کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی یہاں میں بلیچ نکال لیا اور اب میں اپنے ہند پہ اپلائی کروں گی تو یہاں دیکھیں آپ نے اسے اس کے اندر کچھ ایڈ نہیں کرنا جس اسے نکال رہا ہے ماسک اور اپنے ہند پہ اپلائی کر لینا فیس کے لیے نہیں ہے فیٹ اینڈ کے لیے ہے آپ کی سکن کو کافی سوفٹ کر دے گی اور آپ کی جو سن ٹین ہو رہا ہوگا سن کی وقت سکن ہو رہی ہوگی سکن سپورٹ ہو رہے ان کو لائٹ کر دے گی یہاں پہ میں اپنی ہند پہ دونوں ہند پہ اپلائی کر لوں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کر لیا ہے اپلائی یہاں لائٹ ہو چکے ہیں میری سکن برائٹ کر رہی ہے شای ہند ہو گئے ہیں اپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو لائک کریں سکر کریں بل آئکن کو پرس کریں تاک آپ مزید ویڈیو مل سکتے اور موسیقی